موسیقی 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 بلکل ٹھیک، بلکل ٹھیک، آپ سے میں بہت جیلس ہو رہا تھا پشلے ایک سال سے جب مجھے پتا تھا آپ یہ پروجیک کر رہے ہیں تو جہاں جہاں آپ جاتے تھے تو سوشل میڈیا پر مجھے پتا چلتا تھا میں کہتا تھا ہم نے بھی ابراہیم صاحب کے ساتھ جانا ہے ابراہیم صاحب کے ساتھ احمد ہمارے ساتھ موجود ہے احمد علی جو کہ اس ٹیم کا حصہ تھے اور پاکستان کے کونے کونے میں گئے اور اس کے بعد اس کی پوسٹ پروڈکشن یعنی کہ تقنیقی کام جو ہے وہ احمد نے کیا اسلام علیکو احمد بلکل ٹھیک، بلکل ٹھیک، اچھا جیس تو سب سے پہلے بتائیں کہ یہ مٹی رنگ خوشبو اس میں ابراہیم صاحب ہمیں دیکھنے کو کیا ملے گا اچھا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دوہزار انیس میں ہم نے اس پراجیکٹ پر کام شروع کیا تھا اس ٹیم ہمارا یہ جب سی سی پی تھا اکبر ملک صاحب جو آج کل دائریکٹر پروگرام ہے اس کے ساتھ میں نے یہ ایڈیا اور ڈسکس کر دیا اور انہوں نے اس کی اپروول لے لی جب انہوں نے اپروول اس سے لی تو اس ٹیم ہم نے جب اپنی شوٹنگ کا پلین ارنج کیا تو اس ٹیم رمضان مبارک کا مہینہ تھا تو وہاں پر کلاش میں جو نا چلم جوش ان کا جو نا وہ پیسٹیبل ہو رہا تھا نا تو میں نے اپنے ٹیم سے کہا کہ مجھ میں ایک جو نا خوب یہ کہ میں اپنے ساتھ جو نا اپنا پورا ٹیم جو نا لے کر جا رہا یعنی جس نے بعد میں پوسٹ پروڈکشن کرنی تھی وہ بھی ساتھ جاتی ہے وہ بھی ساتھ میرے ساتھ جاتی ہے اپنا ٹیم ہوتا ہے اچھا تو یہ کوئی اچھی خوشی کی بات ہے یا نہیں خوشی کی بات تو ہے نا عملی ایڈیٹر جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھتا ہے لیکن ساتھ جانا اور پھر لائیو وہ چیزیں دیکھنا تو یہ بڑا یعنی خوبصورت ایکسپیرینس رہا میرے لیے تو تو اس میں احمد آپ کو پھر فائدہ ہوا آپ کے خیال میں کہ جب آپ شوٹنگ پر بھی تھے اور بعد میں ایڈیٹنگ اسی چیز کو کرنا تو آپ کے خیال میں ایڈیٹر کا لکیشن پر ہونا فائدہ مند ہوتا ہے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ ایڈیٹر جو ہے وہ ایک ڈریکٹر کی تھاوٹ کو لے کر تو جاتا ہے ساتھ میں لیکن اس کے اپنے وہ خود سے بھی سٹوری بن رہا ہوتا ہے تو جب آپ لائیو دیکھتے ہیں وہ چیزیں اور پھر ایڈیٹنگ ٹیبل پر اس کو لے کے آتے ہیں تو جو آپ کا انپوٹ ہے وہ بڑا بینیفیشل ہوتا ہے بڑی اچھے بات کی احمد نے کہ سٹوری بن رہا ہوتا ہے بالکل اس طرح جس طرح وہ نانی دادی سویٹر بنتی تھی نا وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک چیز سامنے آجتا تو ایڈیٹر بن رہا ہوتا ہے مطلب میرے حساب سے تو سٹوری دو دفعہ لی کی جاتی ہے دو دفعہ اچھا ایک رائٹر کلم سے لکھتا ہے دوسرا ایڈیٹر تصویروں سے لکھتا ہے ویری نائس بیوریفول اچھا جی تو وہ کلاش کی آپ دانی سنا رہے تھے جی جی تو رمضان کا معینہ تا میں نے سارے دوستوں کو کہا میں نے کہا جاں جو ہو رہے ہی فسٹبل ہو رہے اور میں نے جو جانے تو اس نے کہا رمضان میں نے نہیں چل لیں تو پھر میں نے اپنے پروگرام منیجر نیسار خلیل سے بات کی میں نے کہا میں نے شڈنگ پر جانے تو اس نے کہا رمضان میں نے کہا یہ میس ہو گیا تو پھر دیتر دو سال بعد میرے لئے مشکلات ہو ربزان کے روزے بھی ہم نے رکھے پاکستان میں کس کس علاقے میں گئی کلاش تو گئے ہے کلاش سے ہم نے شوٹنگ کی چودہ دن ہم وہاں پر رہے اس پر پورا ایک اپیسوڈ ہوگا بلکل کلاش پر میرا پہلا اپیسوڈ ہوگا بہت بہترین ہوگا آپ یقین کریں کہ اس کا صبح و صویرے چار پانچ بجے ان لوگوں کا تیوار ہوتا ہے وہ صبح و صویرے بچے اٹھتے ہیں اور وہی سے پہاڑیوں پر چڑھ کر پول لے آتے وہ پول اپنے گروں پر سجا لیتے چلم جوش کی تیاری یہ ساری چیزیں اچھا ہم اس وقت آپ کو ایک پرومو بھی دکھانا چاہیں گے مٹھی رنگ اور خوشبو کا اور یہ کب سے یہ ہر جمعے کو چھ بجے جو انہ پی ٹیو ہوم پر آنی آر ہوگا ہر جمعے کو شام چھ بجے مٹھی رنگ اور خوشبو آپ دیکھ سکیں گے پی ٹی وی ہوم پر ایک اس کا ابھی آپ کو پرومو دکھاتے ہیں مٹھی رنگ اور خوشبو ہر جمعے کو شام چھ بجے پی ٹی وی ہوم پر ابراہیم کبال جو اس کے پروڈیوسر ڈیریکٹر ہیں اس ڈاکومنٹری کی سیریز کے اور اس کی پوسٹ پروڈکشن کو ہٹ کیا احمد علی نے دونوں آج سیٹس پہ ہمارے ساتھ موجود اچھا جی اور کہاں کہاں کی سیر ہوگی جی؟ اس کے بعد جو نا ہم جو نا وہ سکردو اور گلگت جو نا بلتستان بھی گئے وہاں پر دریا سندھ کے کنارے جو لوگ رہتے جو جو نا وہ ریت چاند کر کے جو نا وہ کرتے وہ سونا تلاش کرتے نا ہم نے سونا وال پر بھی ایک ڈاکومنٹریز بنائی ایک جو نا بہترین اس کے بعد پھر ہم شمشال گئے سمشال میں مزی کی بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر جو نا شمشال جا رہے تھے نا تو راستے میں ہم نے جو نا وہ لوکل گائیڈ کو اپنے ساتھ حیر کیا آپ یقین کریں ہمارے پاس تو جو نا پی ٹی وی کی جو نا یہ ہائیس وغیرہ جو نا جب ہم روڈ پر گئے تو تین کلومیٹر جو نا ہم نے جو نا ساتھ پر شروع کی تو میں ڈر گیا ہو نا وہ پورا ٹیم بھی ڈر گیا ہے کہ یہ دریا ہے اور یہ جو نا وہ گاڑی ہے اور گاڑی بھی نہیں جائے اور اتنا رستہ کہ اس میں بس ایک گاڑی ایک گاڑی جا سکتی دوسرا یہ ہے کہ سلائیڈنگ ہو جائے تو پھر ہفتہ آپ ادھر پس جاتے ہیں مطلب آپ نکل نہیں سکتے ایک خوب کا جو نا وہ ڈر تھا نا پی ٹی وی کی جو ٹیم تھی نا وہ وہاں شمشال گاؤں پہنچ کے یہ ہے بیسیکلی سمینہ بیک کا جو نا گاؤں ہیں جو نا ابھی جو نا کیٹو بھی جو نا وہ سر کر رہی اسی کا کیٹو کے لیے آپ جا رہے ہیں اب کیٹو کے لیے ابھی جو نا وہ جا رہے ہیں اس کا جو نا جی جی پورٹرز کا پورٹرز کا جاؤں ہے گاؤں ہیں بلکل اور وہ چاروں طرف اس کے ایکچلی ویلی ہے اس کے چاروں طرف بہار ہے بہت خوبصورہ جو نا ہو جا گئے ہم اکتوبر میں وہاں پر گئے تھے تو آپ یقین کریں نا کہ جو نا ماینس میں جو نا وہاں پر ٹمپریشر جو نا وہ چلتی تھے ہم پھر گریشیر پر گئے گریشیر پر ہم نے وہ پورٹرز کی جو نا رکارڈی کی اور یہ مختلف اپیسوڈز بھی ساری چیزیں مختلف اپیسوڈز میں جو اس کے اچھا جی کوئی سندھ پنجاب کا بتائیں کہاں کہاں ملتان بھی ہم گئے اور ملتان میں جو نا کا شوہر ہے ملتان کے اپنے رنگ ہے ملتان کی جو نا اپنی جو نا وہ ہے اس طرح جو نا ڈی اے خان میں ہم نے اکیل قوم پر جو نا وہ بنی جہاں جہاں بھی جو نا یہ تقریباً سکسٹین اپیسوڈ اچھا مجھے احمد آپ کس پوری کہانی میں ایک چیز کی بہت بڑی کمین دکھائی دے رہی ہے کوئی کھانے پینے کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا کوئی ہے 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 بلکل کھانے پینے کا بھی اس طرح ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ کلچرز دکھا رہے ہیں اور ساتھ میں جو پاکستان کے ریناؤن کاریگر ہے جیسے نکاش اور کاشیگری کاشیگری ملتان کی بڑی مشہور ہے اس میں میزک بھی ہے جہاں پہ ہم نے کلچرل جو رنگ دکھائے ہیں اس میں ہم نے کھانے کا بھی ذکر کیا ہے اچھا کھانے میں کیا ہے کھانے میں جس طرح کلاشی مختلف ڈش ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چترالی ڈش ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں ان کا بیوزک بھی دکھا رہے ہیں کیونکہ بہت سے کھانے ایسے وہ بھی کسی آرٹ ورک سے کم نہیں ہوتے ہیں جی جی بالکل مطلب اس کا بھی خاص آثنٹک ریسیپی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے ہم نے اس میں جو نا علاقہ جو نا میوزک ہے علاقہ جو نا اس میں جو نا رکھ بھی ہے یہ ساری چیزیں جو نا ہم نے جو نا وہ اس میں جو نا وہ ریکارڈ کی ہے ٹوٹل کتنے ابراہین صاحب اپیسوڈ ہوں گے یہ تقریبا جو انہیں سکسٹین اپیسوڈ ہے سولہ اپیسوڈ ہوں گے ایوری فرائیڈے شام کو چھے بجے مٹی رنگ اور خوش پو اچھا کوئی ایسی چیز احمد مجھے بتاؤ جو کہ بلکل جیسے کہتے ہیں کہ آنکھیں ششتر رہ گئیں کہہ رہے یہ بھی پاکستان ہے یہ بھی پاکستان کی ایسی کون سی چیزیں جو بہت زیادہ دل کو لگی جاتے ہیں ایک تو پاکستان کا نار بہت ہی خوبصورت ہے نو ڈاؤٹ کہ اس میں اب بہت سارے لوگ گئے ہوں گے لیکن جب پورٹرز کے ساتھ ہم گئے ان کے ساتھ ہم نے سفر کیا اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے جانا اور جاننے کی کوشش کی اور پھر جس طرح سے وہ سٹرگل کرتے ہیں اور گلیشر پہ ہم تو بغیر تیاری کے گئے تھے مطلب وہ تو بالکل فل فلیش تیار تھے ہمیں پتہ نہیں تھا ہم فرس ٹائم جا رہے تھے لیکن یہ کہ بڑا مزا ہے ان کے ساتھ پورٹرز کے ساتھ ہم نے انجوائی بھی بڑا کیا ان کی لائف کو دیکھ کے بڑی ٹف لائف اور جس طرح وہ جنگ سے زندگی کے ساتھ وہ لڑتے ہیں مطلب یہ کہ زندگی کی جنگ لڑتے ہیں تو اس کو بڑے قریب سے دیکھا اور بھی ہمارے لئے بڑی حیرت کی بات بھی تھی یہ بھی ایک زندگی ہے یہ بھی ایک دنیا ہے علی ستپارہ مرہوم کے بعد تو پورے پاکستان کے بچے بچے کو پتہ چل گئے کہ یہ بھی ایک پروفیشن ہوتا ہے یہ بھی ایک دنیا ہے یہ بھی ایک لائف سٹائل ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے دوسرے جو نا یہ کنڈول جیل جو ریسنٹی جو نا کے پی کے گورنمنٹ نے ہماری وزیروں پاکستان عمران خان صاحب نے جو ٹورزم کے حوالے سے جو نا وہ کام کر رہا آپ یقین کریں میں جب پہلی دپا میں گیا ہوں کنڈول جیل تو ہم جو نا تقریبا جو نا وہ کالام سے جو نا تقریبا تیس چالیس کلی میٹر پر ہے تو جیپ توڑا سا جاتے اس کے بعد جو نا آٹھ چار پانچ کلی میٹر پیدل راستہ ہے آپ یقین کریں جب میں وہاں پر گیا ہوں اور میں نے ایک وہاں نظارہ جو نا دیکھ لیا تو میں نے کہا یاللہ میں ویسے جو نا ان لوگوں سے آگے تھا میں نے کہا یاللہ یہ آپ کی شان ہے کنڈول جیل کیونکہ بالکل جو نا گرین پانی آپ لوگوں نے کور کی جی وہ ہم نے کور کی اس کی ریکارڈنگ کی اس کی ساری چیزیں ہم نے کی تو آپ یقین کریں میں نے جو نا دیکھا میں نے کہا قدرت واقعی جو نا آپ کی جو نا یہ دیکھا اتنی جو نا چاروں طرح پاڑی ہے اور بیچ میں جو نا وہ قدرتی جو جو نا اور چار پانچ گھنٹے پیدل ہے کہاں سے یہ جو نا یہ کالام سے جو نا وہ کالام سے تقریباً چالیس کلومیٹر جی پر جاتے ہیں اس کے بعد جو نا چار پانچے کلومیٹر جو نا پیدل اس کو راستہ ہے تو پیدل کیسے اب تو خیر ایکوپمنٹ اتنا اب ہیوی نہیں رہا جی 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 پہلے وہ جو بیٹا کیم اور یومیٹک وہ زمانے وہ کیمرے جو نا پندرہ پندرہ دزدز جی 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 تو اب آپ کی ٹوٹل ٹیم کتنی تھی مطلب چار لوگ تھے پانچ لوگ نہیں نہیں ہمارے ٹوٹل ٹیم تقریباً آٹھ نو لوگوں پر آٹھ نو لوگوں پر جو نا اور سب پیدل سب پیدل جاتے الحمدللہ جو نا دیکھو پروڈوسر کی سب سے بڑی جو نا ایک اچھے پروڈوسر کو جو نا میں تب اس کو کہتا ہوں کہ جب وہ اپنے ٹیم کو اپنے ساتھ لے کر چلے اگر ٹیم میں ایک بھی بندہ جو نا ادھر ادھر یا وہ کرے گا تو پھر جو نا کام مشکل ہوتا ہے تقریباً پندرہ دن کا سپیل ہوتا ہے سپیل سے واپس آنے کے بعد ہمارا ویڈ تقریباً دس سے بارہ کیجی کم ہوتا ہے مطلب اتنا ہم ٹریول کرتے ہیں اور توسیب بھئی آپ یقین کریں جب نادرن ایریا میں ٹھنڈے علاقوں میں گھومتے پھرتے تو یہ ہمارے اس جگہ پر چہرے پر جو نا کالے کالے جو نا بابا یہ کیا ہوا ہے آج ہم نے سوچا کہ جناب بیک اینڈ سٹوری بھی آپ کو سنائی جائے ابراہیم صاحب بہت بہت شکریہ احمد بہت شکریہ وقت ہمارے پاس کم تھا لیکن ہم نے کوشش کی کہ پندرہ بیس منٹ میں آپ کو بیک اینڈ سٹوری بتائیں مٹی رنگ اور خوشبو کی جو کہ ایک ڈاکیمنٹری کی سیریز ہے ایوری فرائیڈ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پیڈی وی ہوم پہ شام چھے بجے لیکن آف کورس پیڈی وی کے تمام پروگرام جو ہیں وہ بعد میں سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہوتے ہیں اور پاکستان کی آپ نے اصل مانوں میں ڈیجیٹل کیمروں کے ساتھ سیر کرنی ہے تو ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں Thank you very much sir بہت بہت شکریہ ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان Break کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور پروگرام ایک اور ڈراما اگین ہماری ان ہاؤس پروڈکشن پیڈی وی اسلام بات کی دھوپ کی بارش جو آج کل باہر گرمی کی صورت میں بالکل ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں نسیم عارف صاحب نے نام اس کا بہت پہلے رکھا وقت گرمی اب آئی ہے لیکن یہ ڈراما صحیح وقت پہ لانچ ہو رہا ہے نسیم عارف صاحب جو کہ ہمارے بہت سینئر ڈریکٹر پروڈیوسر ہے ڈراما سیریلز ڈراما سیریز اور ان کے ساتھ غزالہ بھی ہوں گی جنہوں نے یہ ڈراما لکھا دھوپ کی بارش کی کچھ انسائٹ سٹوری آپ پر پہنچائیں گے جو اسی ہفتے لانچ ہو رہا ہے رہی میرے ساتھ یہ ہے رائزنگ پاکستان رائزنگ 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 پاکستان رائزنگ